بجلی کے بلوں میں ریلیف کا پلان ہنگامی بنیادوں پر تیار ذرائع وزارت خزانہ کی مطابق بجلی کے بلوں میں 250 ارب روپے کی ریلیف کی کوششیں جاری ہیں 400 یونٹس استعمال کرنے والوں کے لیے ریلیف کا پلان تیار آئی ایم ایف نے رضا مندی ظاہر کی تو دو ماہ کے لیے معاہدہ ہو سکتا ہے اگست اور ستمبر کے بل اقصاد میں لینے کے لیے وزارت خزانہ تحریری گارنٹی دے گی بنیادی طریف میں 7 روپے کا اضافہ واپس لے کر مرحلہ وار کرنے پر غور بجلی کے بلوں کی ادائی کی میں سہولت دینے کی تجویز آئی ایم ایف کے حوالے ہر سارف کو بجلی کے بل قسطوں میں ادا کرنے کی سہولت دینے کی تجویز آئی ایم ایف حکام کو نگرا وزارت خزانہ نے بجلی کے بلوں میں ریلیف درخواست کی ہے بجلی چوری کی روکتام کے لیے ایکشن پلان تیار کیا جا رہا ہے پلان کے تحت بجلی کے بنیادی یونٹ مرحلہ وار بڑھانے کی تجویز بھی ہے بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف وال پاکستان انجمن تاجران کی مل گیر شٹر ڈان ہرتال کی کال مختلف شہروں میں کاروباری مراکز بند بازار ویران تاجروں نے دکانوں پر تالے ڈال دئیے ویہاری میں تاجروں کا ہرتالی کیمپ لگا کر احتجاج حکومتی پالیسیوں کے خلاف نارے لگائے مزفراباد، ہٹی امبالا، گڑی، روپٹا، چکوٹی، جہلوم ویلی، نیلم، اٹھ مقام اور تاؤبت سمیت آزاد کشمیر کے تمام شہروں میں بھی مکمل شٹر ڈان ہرتال بازار، دکانے، پیٹرال پامپس بند آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر اجمل بلوچ کا کہنا ہے کہ بجلی کے کمرشل بلو میں سب سے زیادہ ٹیکسیز لگائے گئے ہیں انٹر بینک میں ڈالر ایک روپیہ پچپن پیسے اضافے کے بعد تین سو چھ روپیہ کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت تین سو پچیس روپیہ تک پہنچ گئی مارکٹ ذرائع کے مطابق اوپن مارکٹ میں ڈالر کی خریداری تین سو تائیس روپیہ میں جاری ہے پاکستان سٹاک ایکچینج میں بھی کاروبار کا منفی رجحان ہنڈرڈ انڈیکس میں سات سو سزائید پوائنٹس کی کمی سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات چودہ مائی کو کرانے کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر سانی درخواست خارج کر دی جہاں ان کے خلاف ورزی ہوگی عدالت مداخلت کرے گی چیپ زسٹس پاکستان کا دو ٹوک موقع